ٹیئے سٹیڈنٹس آج کے اس تھیورم میں ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ تینجن لائن ہمیشہ سرکل کی ریڈیل سیگمنٹ کے ساتھ نائنٹی کا انگل بناتی ہے اور وہ قصہ سے نائنٹی کا انگل بناتی ہے کہ جب ہم ایک خاص ریڈیل سیگمنٹ دراؤ کرتے ہیں جس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ سینٹر آف دی سرکل ہوتا ہے اور دوسرا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ آف تینجنسی ہوتا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ آ رہا ہے اس کو میں شو بھی کر دیتا ہوں پی سے یہ ہمارے پاس پوائنٹ آف تینجنسی ہے اگر ان دو دو پوائنٹس کو ملا دیا جائے تو یہ ہمارے پاس ریڈیل سیگمنٹ آ جاتی ہے تو بات سمجھ گئے ہوں گے اب ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سی پی یہاں پر چلیں اگر کوئی پوائنٹ لے لیتے ہیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی اے پوائنٹ تو یہ جو اینگل بنے گا سی پی اے یہ نائنٹی ڈگری کا بنے گا یا یہاں پر اگر میں پوائنٹ لے لیتا ہوں بی تو جو سی پی ہمارے پاس یہ اینگل بنے گا بی یہ بھی نائنٹی ڈگری کا بنے گا اب ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کیا ہماری ٹیکنیک ہو سکتی ہے اپروچ ہو سکتی ہے کیا لوجک ہو سکتا ہے دسٹنس ہوتا ہے وہ پرپینڈکولر ڈسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کسی طرح سے بھی اگر ہم یہ ثابت کر لیں کہ ہمارے پاس جو سی سے لے کر پی تک کا ڈسٹنس ہے اس لائن کا یعنی یہ لائن آپ کو جو نظر آ رہی ہے ٹینجنڈ لائن اس پوائنٹ کا سینٹر آف دی سرکل سے لے کر اس لائن تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ سی پی سب سے اگر شو ہو جائے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو پی ورٹیکس پر آنگل بن رہا ہے وہ نائنٹی ڈگری کا بن رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لائن ہے یہ ٹینجنڈ لائن ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیفنیشن آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جی اس کا پوائنٹ آف ٹینجنسی ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوئی بھی پوائنٹ جو سرکل کے یعنی انٹیریئر سے پاس نہیں ہو رہا یعنی اس کا جو سرکل کے ریڈیس سے کیا جی زیادہ ہے کم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں سرکل کا یہاں پر چلیں سینٹر سے اس لائن اے بی کا کوئی بھی پوائنٹ چیوز کرتا ہوں ادر دین پی تو اس کا فاصلہ ریڈیس آف دی سرکل سے زیادہ ہی آئے گا ٹھیک ہے کہیں بھی ہم پوائنٹ چیوز کر سکتے ہیں اس لیے میں نہیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اس کی ویرییشن کر کے دکھائیے دیکھیں یہ اگر ہم اے پوائنٹ پہ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اب اپنی مرضی سے آپ پوائنٹ چیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈسٹنس جو ہمارے پاس سی سے لے کر ادر دین پی پوائنٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا کس ڈسٹنس ہے سی سے لے کر پی ڈسٹنس ہے تو یہاں پہ بالکل یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس سی سے لے کر یعنی سینٹر آف دی سرکل سے لے کر پوائنٹ آف ٹینجنسی تک کا جو فاصلہ ہے وہ سب سے کم سے کم فاصلہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر سی سے لے کر ایک کیونکہ ہماری مرضی کا کوئی بھی ایک پوائنٹ تھا تو اوورال یہ بات یہاں پہ کنکلین آ گیا ہے کہ جو ہمارے پاس سی پی ڈسٹنس ہے یہ سب سے شارٹسٹ یہ کیا جی شارٹسٹ ڈسٹنس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس یہ یہ جو یعنی ہمارے پاس اینگل بنے گا پی ورٹیکس پہ وہ کتنا اینگل بنے گا جی 90 ڈگری کا بنے گا کیونکہ according to theorem یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ کسی بھی پوائنٹ کا لائن سے جو شارٹسٹ ڈسٹنس ہوتا ہے وہ پرپنڈکولر ہوتا ہے تو آج کی اس theorem میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ ریڈیل سیگمنٹ ٹھیک ہے وہ ریڈیل سیگمنٹ جس کا ایک پوائنٹ آف کنٹیک سینٹر آف دی سرکل ہو دوسرا پوائنٹ آف کنٹیک جو ہے وہ پوائنٹ آف ٹینجنسی ہو تو وہ ٹینجن لائن کے ساتھ نائنٹی کا اینگل بناتی ہے